موسیقی یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد محترم حضر حضر پردانشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی مختلف تعلیمات سنتے آ رہے ہیں فی الوقت ہماری اور آپ کی جو گفتگو جاری ہے وہ ان اسباب کے بارے میں کہ جن اسباب سے شبہات انسان کے دین کے اندر آتے ہیں یا وہ دروازے وہ راستے جہاں سے شبہات انسان کے اندر آتے ہیں اسباب میں کل کے درس میں آپ کے سامنے میں نے یہ بتایا کہ آپ جس آدمی سے دین سیکھ رہے ہیں جس آدمی سے علم لے رہے ہیں یا دین کے بارے میں جس آدمی سے ڈسکشن کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں باتشیت کر رہے ہیں اگر وہ بیداتی ہوگا تو وہ آپ کے اندر شبہات کو داخل کرے گا آج اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور وہ یہ ہے کہ غیر عالم آدمی سے اگر آپ علم دین لینے کی کوشش کریں گے تو پھر یہاں سے آپ کے دین میں شبہات پیدا ہونے کی پورا امکان رہے گا میں نے جیسے کل کے درس میں کہا تھا کہ بیداتی سے علم لینے کے بہت سارے نقصانات اور بہت سارے پہلو لیکن ہم صرف شبہات کے سلسلے میں بات کریں گے کہ بیداتی سے کیسے شبہات ہمارے دین کے اندر آتے ہیں وہی بات آج بھی سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غیر عالم یعنی جس آدمی نے باقیدہ علم نہیں حاصل کیا جس آدمی نے باقیدہ علم حاصل نہیں کیا اساتیزہ سے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا اس آدمی سے اگر آپ علم لیں گے تو پھر آپ کے اندر شبہات پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے یاد رکھیے کہ شریعت متحرہ کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ علم آپ کس سے لیں گے کس سے آپ دین سیکھیں گے اس میں آپ کو ایک بڑی اہم بات یاد رکھنی چاہیے بعض اہل علم نے ایک بڑا پیارا نکتہ یہاں بتایا کہا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے پڑھوایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو جبرائیل علیہ السلام سے پڑھا یا اللہ تعالی نے پڑھایا تو پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا صحابہ نے تابعین کو پڑھایا حالانکہ قرآن موجود ہے صحابہ نے قرآن خود نہیں پڑھا صحابہ نے قرآن خود نہیں پڑھا صحابہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہے اسی لیے علم کے باب میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ جب علم حاصل کریں گے تو ایسے آدمی سے علم لیجئے جو خود مستند ہو معتبر ہو یا ایسا آدمی ہو کہ جو باقعدہ آج کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں سرٹیفائیڈ ہو سرٹیفائیڈ کا مطلب کاغذ کا ٹکڑا ہونا ضروری نہیں آپ سمجھیں بات کو سرٹیفائیڈ کا مطلب کاغذ کا ٹکڑا ہونا ضروری نہیں آپ اگر باقعدہ کسی سسٹم کے تحت پڑھتے ہیں تو کاغذ کے ٹکڑے میں آپ کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے اور اگر آپ سسٹم سے ہٹ کر بھی اگر دین سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ اسلامی شریعت میں ایک سسٹم ہے وہ ہے علماء جو اس وقت کے علماء آپ کے علاقے کے علماء وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی گرچی سسٹم سے نہیں پڑا ہے لیکن یہ آدمی قابل اعتماد ہے اس سے علم لیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے چند دن پہلے سنا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ امام مالک رحمت اللہ علی اس وقت کوئی انیورسٹی نہیں تھی لیکن وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک ستر علماء نے مجھے یقین نہیں دیلا دیا کہ تم فتوہ دینے کے قابل ہو تب تک میں نے جو فتوہ نہیں دیا تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں یہ بڑی اہم تعلیم ہے کہ آپ اپنا علم قصے حاصل کر رہے ہیں اگر آپ شبہات سے پاک دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ دین لینا چاہتے تو آدمی وہ ہونا چاہیے جو اس کی قابلیت رکھتا اور قابلیت کا آپ اندازہ نہیں لگائیں گے قابلیت کا معیار شریعت متخرہ میں تہشدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اساتیدہ اپنے شاگردوں کو وہ شاگرد جب استاذ بنتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو باقاعدہ سرٹیفائی کرتے ہیں یعنی وہ گواہی دیتے ہیں ان کے حق میں کہ یہ معتبر ہے ان سے علم لیا جا سکتا ہے جب آدمی اسلامی شریعت کے دیو ہوئے اس سسٹم کو گواہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کسی سے بھی آدمی علم لینا شروع کرتا ہے یہاں سے بدعات شبہات بڑی آسانی سے جگہ بنا لیتی ہیں اس مسئلے کو میں آج اور کل دو دن کے درس میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج کے دور میں ہے سوشل میڈیا نے یا پھر یہ وسائل نے آپ کچھ نہیں آپ کو کچھ نہیں چاہیے بو مائک آپ رکھ لیں کوئی ایک آدمی ساتھ میں بٹھا لیں ایک موبائل اچھا سا آپ رکھ لیں اچھی کوالیٹی کا ہو گئے آپ بولنے والے دین کے نام پر کچھ بھی آپ بولنے جا رہے ہیں اور آپ کو سننے والے ہر قسم کے آدمی کو سننے والے ملتے ہیں اور آپ کو بتاؤں تو تعجب کریں گے کہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو علماء سے زیادہ سنتے ہیں آج یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا شاہیے کہ اگر آپ غیر عالم سے علم دین حاصل کرتے ہیں اپنا دین غیر عالم سے غیر مستند انسرٹیفائیڈ آدمی سے جب آپ علم لیتے ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں وہ صحیح بتاتا ہوگا ایسا نہیں کہ سب غلط ہی بتاتا ہو سکتا ہے محنت کر کے بہت کو صحیح بتاتا ہوگا لیکن کبھی نہ کبھی کوئی ایسے مسئلے ایسی غلطیاں کرنے کا پورا امکان رہتا ہے کہ جس میں اسے خود پتا نہیں چل پاتا کہ وہ غلط کر رہا ہے آپ جیسے آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھئے کہ انسرٹیفائیڈ ڈاکٹر اگر کسی کا ٹریٹمنٹ کرے انسرٹیفائیڈ ڈاکٹر اگر کسی آدمی کوئی اپنی مطب اپنا یعنی اپنی شفا خانہ کھول کر بیٹھ جائے تو کیا ہوگا لوگوں کو پتا نہیں تو لوگ جائیں گے لیکن یہ ایک آدمی کی جان گئی تو پھر کیا ہوتا ہے سب بولتے ہیں کہ ہم کو پہلے سے معلوم تھا یہ انسرٹیفائیڈ ہے کسی نہ کسی دن کسی کی جان جائے گی آپ یقین کرو جس طرح انسرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے ہاتھوں کسی کی جان جا سکتی ہے ایسے ہی انسرٹیفائیڈ عالم یا انسرٹیفائیڈ دین کے نام پہ بولنے والے کہ ہاتھ پہ کب آپ کا ایمان جاتا ہے کب آپ کے اندر شبہات آتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں سب سے پہلی بات جو ذکر کروں گا ابن سیرین رحمت اللہ علی ایک بڑا جملہ بہت کہا کرتے تھے کہتے تھے بھئی یہ جو علم حاصل کرتے ہو نا یہ صرف کوئی شوق کی چیز نہیں یہ تمہارا دین ہے یہ تمہارا دین ہے تو دین کتنے محتاط احتیاط کا تقاضہ کرتا ہے آپ کو دین لینے میں کتنا محتاط ہونا شاہی ہے اسی قدر زیادہ آپ کو جس سے علم لینے ہیں اس کے بارے میں محتاط ہونا شاہی ہے یعنی کسی آدمی سے علم لینے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں اب کل کے درس سے متعلق جو بات میں نے کہی ہو سکتا ہے جب آپ کسی آدمی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے وہ بہت اچھا بولتا ہے اس کی بات میں بہت اچھا ہے آپ معلوم کیجئے وہ کون ہیں آپ معلوم کیجئے وہ کون ہیں پتا چلے گا وہ کوئی بیداتی آدمی ہے آپ پہلے ہی سے پرہیز کر لیں یا آپ تحقیق کریں گے آپ کو پتا چلے گا بولتے تو اچھا ہے لیکن معلوم کیا کہیں سے باقعدہ علم حاصل نہیں کیے بس بولتے بولتے بولنے لگیں آپ کے اندر پہلے دن سے یہ فرق آ جائے گا کہ یہ آدمی سرٹیفائیڈ علم دین نہیں یہ فرق آپ کے اندر آنا شاہی ہے میں میرے ساتھ میں نے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا میں بتاتا ہوں کئی سال پہلے آپ کو معلوم ہے کیو ٹی وی آتی تھی کیو ٹی وی ایک کیو ٹی وی جانتے ہیں کیو ٹی وی پر تھی سارے جو بریلوی مکتبے فکر کے لوگ رہتے تھے ایک دن نہیں ایک صاحب نہیں ملاقات ہوئی ایسے ہی کہنے لگے مولانا میں روزانہ صبح فجر کے بعد پابندیر سے درس بخاری دیکھتا ہوں میں نے کہا خوشی کی بات ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں اس لیے کہ الحمدللہ جو ہمارے اپنے اہل ایدیس علماء ہیں کتاب السنت کی تعلیمات کے مطابق جو ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیں پتا ہے کس کا پروگرام کہاں چل رہا ہے مسلسل اس وقت میری معلومات کے حد تک کسی اہل ایدیس علم کا درس بخاری نہیں چل رہا ہے کہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں مولانا بلکل اہل ایدیس ہیں بلکل ہم اہل ایدیس ہی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں درس بخاری دیتے ہیں مجھے تعجب ہوا اسے کون ہیں جو درس بخاری مسلسل دے رہے ہیں اور مجھے پتا نہیں چل رہا ہے تحقیقی معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ کیو ٹی وی دیکھتے ہیں روزانہ اور کیو ٹی وی پہ روزانہ پاکستان کے ایک عالم دین تاہر القادری کے نام سے تاہر القادری کا وہ درس سنتے ہیں اور ان کو گمان یہ ہے کہ یہ اہل ایدیس علم دین ہے اس لیے کہ ان کو دماغ میں بات بیٹی ہوئی ہے کہ صحیح بخاری کا درس اہل ایدیس ہی دے سکتا ہے اب وہ درس بخاری دیکھے تو سمجھ بیٹھے کہ یہ اہل ایدیس ہے نہیں وہ ایسا نہیں وہ اب وہ ان کے بارے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تاہر القادری کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ آدمی نے تحقیق نہیں کی جس سے علم لینا چاہ رہا اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی اپنے طور پر تہہ کر لیا کے فلا اس لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کوئی سی بھی نیا آدمی کو یہ آتا ہے کوئی بھی اچھا آدمی کوئی بہت اچھا بولتا ہے کسی کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں سب سے پہلے دیکھ لو کون ہے یہ کیا بتا رہا ہے اس آدمی کا تعلق کھاں سے کیا اس نے پڑا ہے اس کے اساتھیدہ کون ہے کس سے اس نے علم لیا یہ معلوم کیجئے آپ یہ شریعت متحرہ کی تعلیمات ہیں یہ ہدایات ہیں کہ علم لینے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں ورنہ کیا ہوگا آپ کے اندر گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر ہمارا عنوان شبہات کا ہے غیر عالم یا غیر مستند عالم یا پھر یہ کہ یوں کہیے کہ جو سرٹیفائیڈ عالم نہیں ہیں ایسے عالم شبہات کیسے پیدا کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور ایک قول کا سہارہ لیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد الفاظ اور سانیت کے ساتھ یہ بات آئی ایک روایت میں اللہ کی نبی نے کہا اللہ کی نبی نے کہا قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں تین بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی ربی نے کہا احدا ہن ان تین میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ علم بڑوں کے بجائے چھوٹوں سے الاساغر چھوٹوں کے پاس علم حاصل کریں گے بڑوں کے بجائے چھوٹوں کے پاس علم حاصل کریں گے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے دارمی وغیرہ میں کئی روایتوں کئی کتب حدیث میں الفاظ کے فرق کے ساتھ لیکن چھوٹوں سے علم حاصل کرنا یہ قیامت کی نشانی کے طور پر اللہ کی نبی سے حدیث آئی اب یہ چھوٹے کون ہیں اہل علم نے اس کا ایک مطلب یہ بتایا کہ جب آپ کے پاس فتوہ دینے کے لیے بڑے علماء موجود رہیں ظاہر بات ہے کسی بھی میدان کا جو مجھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ آدمی زیادہ قابل ہوتا ہے اس کو لوگ اس کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے جو نو عمر نو خیز لڑکیں ان سے علم حاصل کرنے میں لگ جائیں بڑے اور مصدرد علماء کے ہوتے ہوئے تو بھی ایک معنی تو یہ بتایا گیا کہ بڑے علماء کے ہوتے ہوئے چھوٹے طلبہ کے پاس لوگ فتوہ پوچھا کریں یہ قیامت کی نشانی لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر ایک اور انداز سے کی ان سے پوچھا گیا کہ یہ اساغر چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کرنا قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ چھوٹے لوگوں سے مراد کون ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک مہت اللہ علیہ نے کہا یہاں چھوٹوں سے مراد عمر میں چھوٹے لوگ نہیں ہیں یہاں چھوٹوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کی روشنی میں بات کرنے کے بجائے اپنی رائے اپنی عقل کی مدد سے بات کرنے والے ہوا کرتے ہیں پھر آگے کہا رہا وہ چھوٹا آدمی جو عمر میں چھوٹا ہے لیکن کسی بڑے استاذ سے روایت کرتا ہے وہ عمر میں چھوٹا ہو کر بھی چھوٹا نہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا اب یہاں جو بات آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی علم دین نہیں ہوتا اب ظاہر بات ہے آپ نے ایک ٹاپک پہ درس دیا پوچھنے والے لوگ دس سوال پوچھیں گے کوئی بھی سوال پوچھیں گے اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدہ علم دین حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتے سوال کا جواب دینا وہ اپنے اوپر پہلے فرض کر لیتے اس لیے کہ ان کو پہلے ہی سے بتانا میں بتا سکتا ہوں وہ حالانکہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم ہے لا عدری علم کہا کرتے تھے لا عدری نصف العلم اگر یہ آدمی یہ بولنا جان لے کہ میں جس مسئلے کو نہیں جانتا اس کو نہیں جانتا بولنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہی اگر ایسا بولے تو یہ آدھے علم کی علامت یہ آدھے علم ہے کہ آدمی لا عدری میں نہیں جانتا بولنا سیکھیں لیکن عام طور پر ایسے لوگ ہوتا یہ کہ ایک نفسیاتی قیفیت سے دو چار ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کہیں بھی ہم بول دیں گے ہمیں نہیں معلوم تو لوگ فوراں کہیں گے یہ عالم نہیں نا اس لیے ان کو معلوم نہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی امیج بنائے رکھنے کے لیے ہر چیز کا جواب دینا آپ جواب دینا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے اگر آپ باقعدہ علم حاصل کیے ہوں گے آپ نے باقعدہ العلماء اساتیدہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہوگا تو آپ کیا کریں گے علم سے جواب دیں گے لیکن جب آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کیا کریں گے اپنی رائے سے جواب دیں گے اپنی عقل سے جواب دیں گے اور یہ بات یاد رکھو انسان جب کبھی اپنے رائے پر اعتماد کرتا ہے تو رائے اختلاف کی بنیاد بنتی اجتہاد اکثر شبہات کی بنیاد بنتی آدمی جب اپنی عقل سے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں سے لوگوں کے اندر شبہات پیدا ہوا کرتے ہیں یوں سمجھئے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا قیامت کے نشانی یہ ہے کہ لوگ بڑے لوگوں کو چھوڑ کر چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کی روشنی میں کہیں گے علماء کو چھوڑ کر غیر عالم سے فتوہ پوچھیں گے سوال پوچھیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اب اسے جواب دینا ہے علم سے تو پیدل ہے علم سے تو خالی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنی رائے سے جواب دے گا اور ظاہر بات ہے جب بندہ رائے سے جواب دے گا تو پھر اختلافات کا پیدا ہونا شبہات کا پیدا ہونا دین میں ڈاؤٹس کا کریٹ ہونا دین میں کنفیوزن کا پیدا ہونا یہ تیشدہ بات ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب آدمی ہر آدمی اپنی اپنی عقل سے جب بولے گا تو آپ کی عقل دین نہیں لیکن اللہ کا دین ایک سلیم الفطرت انسان کے عقل کے مطابق ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مان لیا میری عقل عقل سلیم ہے میں جو بولوں گا وہی شریعت میں ہوگا نہیں ایسا نہیں آپ کو میں بتاؤں قدیم دور میں اہل الحدیث اور اہل الرائے کا جو اختلاف ہوا نا مدرست اہل الحدیث مدرست اہل الرائے یعنی وہ جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے اور دوسرے رائے اور قیاس پر اعتماد کرنے والے اگر اس دور کے اقوال آپ کو سناوں گا آپ تعجب کریں گے اتنی سختی کے ساتھ سلف صالحین رائے پر اعتماد کرنے والوں پر نکیر کیا کرتے تھے قدیم دور میں اہل الحدیث اور اہل الرائے کا جو مدرسہ تھا نا جدید دور میں وہی فرق علماء اور غیر عالم سے علم حاصل کرنے والوں کے درمیان علماء اور غیر عالم کی درمیان وہی فرق ہے جتنا فرق کے قدیم دور میں اہل الحدیث اور اہل الرائے کے اندر تھا بلکہ بعض اعتبار سے قدیم دور کے اہل الرائے آج کے بہت سارے غیر عالم سپیکرز یا غیر عالم بولنے والوں سے زیادہ بہتر بھی تھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی عالم دین کے بجائے غیر عالم اب وہ غیر کون ہیں وہ کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے یا پھر یہ کہ کوئی اڈوکیٹ ہے یا کوئی جو ہے مالی جیتیہ تاجر ہے یا پھر کوئی سائنٹسٹ ہے یا پھر یہ کہ کوئی کسی علاقے کا سرپنچ ہے کوئی حکمران ہے کوئی فولان ہے کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے فولان جو ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا مستند عالم دین نہیں ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں سے علم آپ کا لینے کا مقام نہیں ہے گرش دنیا پوری ان کی دیوانی ہو لیکن آپ اپنے دین کی حفاظت کے لئے فکر مند رہیں آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری حدیث میں بھی قیامت کی علامت بتایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت اللہ کی نبی نے کہا قیامت کے قریب ستکون سنوات خدعات دھوکے والے کئی سال آئیں گے سنوات خدعات یعنی دھوکے سے بھرے ہوئے سال آئیں گے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ ان سالوں کو اس مدت کو اس زمانے کو دھوکے سے بھرے ہوئے سال کیوں اللہ کی نبی نے کہا اللہ کی نبی نے اس کی وجہ بتائی اہل علم نے کہا اللہ کے نبی نے جو بتائی وہ یہ کہ لوگوں کا مفاہیم بدل جائیں گے لوگوں کا میزان ترازو اُلٹ جائے گا یا لوگوں کے پاس جو معیارات ہوتے نا قصوٹی جو کسی چیز کو پرکھ نہیں کی وہ بدل جائے گی نتیجہ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے کہا لوگ جھوٹے کو سچا بولیں گے سچے کو جھوٹا بولیں گے اللہ کے نبی نے کہا امانتدار انسان کو لوگ خیانت کرنے والا بتائیں گے اور خیانت کرنے والے انسان کو لوگ امانتدار بتائیں گے اور تیسری مثال اللہ کے نبی نے دی یہ جو معیار بدل جائیں گے میزان بدل جائیں گے یہ قصوٹیا اُلٹ جائیں گی جو کہا اللہ کے نبی نے اس کی تیسری مثال دی اللہ کے نبی نے کہا وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَعِ بِغَةِ ایک حقیر کیڑا بولا کرے گا روائی بِغَةِ عربی زبان میں لفظ کا اگر معنی آپ دیکھنا چاہیں تو ایک حقیر سا کیڑا ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا یَتَكَلَّمُ الرُّوَعِ بِغَةِ یعنی دین کے مسئلے میں علماء کو بولنا چاہیے مستند لوگوں کو بولنا چاہیے بلکہ مجلس میں صحابہ کا طریقہ یہ تھا اگر کوئی آدمی سوال پوچھ لیتا ہر کوئی کوشش کرتا کہ مجھ سے بڑا جو عالم ہے وہ جواب دیتے خود آگے نہیں بڑھتے تھے مجھ سے پوچھتے آپ میں جواب دے سکتا لیکن میں جب دیکھتا تو کوشش کرتا میرے علاوہ کوئی اور جواب دیتا یہ صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا تو کہا اللہ کے نبی نے کہ یہاں ایسا نہیں ہوگا میعار بدل جائے گا میزان بدل جائے گا یَتَكَلَّمُ الرُّوَعِ بِغَةِ صحابہ نے اللہ کے نبی سے اس کی وضاحت چاہی کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ نے کہا چھوٹا کیڑا بولے گا اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ آدمی امت کے مسائل میں بولا کرے گا امت کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں گفتگو کیا کرے گا آج آپ دیکھ لیں امت کے مشرق کے مغرب کے ایران کے توران کے ہندوستان کے اندر کے بار کے بڑے بڑے مسائل پر بولنے والے لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی باقیدہ علم حاصل نہیں کیا یا وہ لوگ ہیں جن کی جو ہے وقت کے بڑے علماء نے کبھی ان کی بارے میں یہ گواہی نہیں دی کہ ان کا علم معتبر ہے مستند ہے قابل اعتماد ہے یہ بات کبھی نہیں کہی گئی تو اللہ کے نبی نے اس میں جو بات بتائی سنوات ان خدیات کہ وہ جو دھوکے سے برے سال آئیں گے ان میں سے یہ بھی ہوگا کہ لوگ جس کی بات سننا اس کی نہ سنیں گے اور جس کو بولنا چاہیے وہ نہیں بولے گا اس کے مقابلے میں دوسرا بولے گا اور دوسرے کو زیادہ سنا جائے گا یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی گا بولنے والا وہ آدمی جس کی علمی حیثیت کچھ نہیں علم کے میدان میں اس کا کوئی قد نہیں اس کا کوئی وزن نہیں لیکن وہ بولے گا اور لوگ بیٹھ کر سنیں گے اس کو تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث کے اندر اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو کی اس کی روشنی میں یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملات میں گفتگو کرنے والا کوئی مستند اور معتبر عالم دین ہونا چاہیے اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی مجھ سمیت مجھ سمیت یا اس مسجد میں بات کرنے والے ہر عالم ہر آدمی ہر آدمی سمیت آپ دنیا کے کسی بھی عالم کو آپ سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں یہ کون ہے اس نے علم کس سے لیا ہے اسی لئے ایک جملہ صلف صالحین کے ہاں مشہور تھا کہتے تھے لا تأخذ العلم عن الصحفی ولا القرآن عن المصحفی کہتے تھے کہ جو آدمی خود کتابیں پڑھ لیتا ہے نا اس سے کبھی علمت لو اور ایسے ہی جو آدمی قرآن لے کر خود پڑھنے لگ جائے اس سے بھی علمت لو یہ علم تلقین سے لیا جاتا ہے کہ اساتیدہ طلبہ کو پڑھاتے ہیں طلبہ پھر اساتیدہ کتابیں صرف ذریعہ ہوتی ہیں علم اصل میں آپ نے سنا ہے نا سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے استاذ سے شاگرت کے اندر آتا ہے یہ وہ چیز ہے جو اسلامی شریعت میں اس کی بنیاد رکھی گئی آج کا دور یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی ذرا سا مائک کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے لگا اور بولنے کا انداز اگر اٹریکٹیو ہے بولنے کا لہجہ اچھا ہے زبان اگر میٹھی ہے یا پھر یہ کہ زبان سے آگے آدمی کے بولنے میں لاجک بہت زیادہ ہے کچھ بھی اس قسم کی کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے آدمی فوراں ان کا دیوانہ ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ علم کس سے لے رہا ہے یاد رکھیں شبہات جن دروازوں سے آتے ہیں ان میں کا ایک اہم دروازہ یہ بھی ہے کہ بولنے والا آدمی غیر عالم ہو اور غیر عالم سے اگر کوئی آدمی علم لیتا ہے تو پھر وہ اپنے دین کو شکوک اور شبہات کا گڑ بنا لے گا دس مسئلے صحیح بتائے گا کہیں نہ کہیں جا کے ٹھوکر کھائے گا اور آپ کو ٹھوکر لگائے گا اس لیے اسلامی شریعت کے دیے ہوئے اس اصول کو یاد رکھیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ دیکھا کریں کہ آپ علم لینا چاہتے ہیں تو لینے سے پہلے آپ جس سے علم لے رہے ہیں وہ کون ہے یہ دیکھا کریں آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں کل کے درس میں اس سے متعلق کچھ اور بیتاب آتے ہیں اور کچھ پریکٹیکل مثالیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے امت کے اندر اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں جو غیر مستند ہوتے ہیں وہ امت کے اندر کیسے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو شکوک اور شبہات سے پاک رکھ کر پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی تمام تعلیمات پر ایمان رکھنے والا بن کر زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین